بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس مانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دو تو آج سے ایک پیپر حل کرنا شروع کرتے ہیں اردو کا پیپر ہے یہ دو ہزار اٹار میں کے پی پی پبلک سرویس کمیشن میں سبجک سپیشیلسٹ کے لئے ہوا تھا اور یہ پیپر جو آنے والے ٹیسٹ ہیں اردو لیکچرر کے ان دوستوں کے لئے بھی کب یقصہ مفید ہے اچھا دوست پوچھتے ہیں کہ سبجک سپیشیلسٹ کا سلیبس کیا ہوگا تو دوستو جیسے کہ اردو لیکچرر نہیں بلکہ لیکچرر کی جتنے بھی پیپرس آج کل ہو رہے ہیں تو اس کا جو سلیبس ایشو کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ ٹوٹلی ایم سی کیوز سبجک سے ہوں گے اور ایم سی کیوز کی تعداد فورٹی فائف ہوں گے پانٹھالیس تو یہ تو باتیں اردو لیکچررز کے لئے تو میرے خیال کے مطابق بھی اسی طرح یہ ایسس کے لئے سبجک سپیشیلسٹ کے لئے بھی یہی طرح کا کار ہوگا لیکن انتظار کریں چند دن انتظار کریں شاید کمیشن والوں کی طرف سے کوئی سلیبس ایشو ہو جائے اینیہاو آپ دوستوں نے تیاری کرنی ہے شروع کریں اور ایم سی کیوز کے طرف بہت زیادہ توجہ دے دیں میرے چینل پر اردو کے کچھ پیپرس آل لڑی میں حل کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں بہت سارے پیپرس پڑے ہیں اور یہ دوہزار اٹارہ کا پیپر ہے تو آج اسی کو یہ کپی دنوں سے میرے پاس پڑا ہے ایک دوست نے سینڈ کیا تھا اور ایک ویسٹ کیا تھا کہ اس کو سول کر کے حل کریں لیکن ٹائم نہیں ملیا تھا تو آج اس کو حل کرنا شروع کرتے ہیں اس کو ٹوٹل ہم چار پارٹس پر عمل کریں گے ٹوٹل ایم سی کیوز اس کے ہنڈرڈ ہیں ایٹی ایم سی کیوز جو ہے اسی وہ سبجک کے ہیں اردو کے ہیں اور بیس ایم سی کیوز جو ہے وہ پیڈاگوجی کے ہیں تو پہلے اسی ایم سی کیوز چونکہ آنے والے ایکزیم ٹیسٹ جو ہے ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ پوٹیفائٹ ایم سی کیوز ہوں گے اور سبجک کے ہوں گے اس لئے ہم اس پیپر کے صرف سبجک کے ایم سی کیوز حل کریں گے پیڈاگوجی کو دیکھتے ہیں اگر مکمل اطال کریں گے ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو اب دوستو سی صرف جتنا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو اچھا لئے شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ میرے پاس پیپر ہے اور اس میں کوئیسٹن نمبر ون دیکھیں کوئیسٹن نمبر ون دیس ون کوئیسٹن نمبر ون لکھا ہوئے کہ قصر معلہ کے معنی کیا ہیں قصر معلہ آپشن اے میں لکھا ہوئے بڑی بڑی عمارتیں آپشن بی کو دیکھیں لکھا ہوئے اونچی دکانیں اور آپشن سی میں لکھا ہوئے اعلی محل آپشن بی میں شان و شوقت یہاں پر کریکٹ آپشن آپشن سی ہے قصر معلہ کے معنی ہیں اعلی محل اور اس طرح کوئیسٹن نمبر ون دو ہے بچے اس طرح داڑے مار مار کر روئے کہ میرا دل گیا کیا گیا میرا دل آپشن اے میں لکھا گیا لرز گیا آپشن بی میں دھول گیا آپشن سی میں کام گیا اور آپشن ڈی میں لکھا ہوئے پسیچ گیا تو یہاں پر کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے کریکٹ آپشن is آپشن ڈی کریکٹ آپشن ڈی کریکٹ آپشن نمبر تین دیکھیں تین نمبر کریکٹ آپشن کو اہالی کی جدید شاعری کس تحریک کا نتیجہ ہے ورلانہ حالی کی جدید شاعری کس تحریک کا نتیجہ ہے تو اس میں کریکٹ آفشن آلی گرد تحریک کا نتیجہ ہے آپشن A میں لکھا ہوئے آلی گرد آپشن B میں لکھا ہوئے کانگرس آپشن C میں دیوبن اور آپشن ڈی میں لکھا ہوئا ہے رام راج تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن اے ہے علیگرد تحریک کا اس طرح کسٹن نمبر چار کو دیکھیں چار نمبر کسٹن لکھا ہوا ہے میر تقیمیر کی شہرت کی وجہ کیا ہے میر تقیمیر کی شہرت کی وجہ آپشن اے دیکھیں مرسیہ آپشن بی قصیدہ آپشن سی غزل اور آپشن ڈی نات لکھا ہوا ہے لیکن اس کا اصل جو ہے وہ آپشن سی ہے کریکٹ آپشن چونکہ میر تقیمیر کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کے غزل ہیں آپشن سی کسٹن نمبر پانچ دیکھیں طلوع اسلامی یہ کسٹن یہ لب یہ کسٹن جو ہے نا یقین جانو دوستو بہت سارے پیپل میں اس کو میں دیکھ چکا ہوں کہ طلوع اسلام کے شاعر کا نام یہ ایک نظر میں اس کے شاعر کا نام اللامہ اقبال ہے آپشن اے میں احالی لکھا ہوئے آپشن بی میں ہے اللامہ اقبال اقبال اور آپشن سی میں غالب آپشن ڈی میں میر تقیمیر کسٹن نمبر سکس ہے کہ چے نمبر کسٹن لکھا ہوئے غزل کے آخری شاعر کو کیا کہتے ہیں اب یہاں پر ہر چیز کو وضاحت کرنا کافی مشکل کام ہے کیونکہ ایک کی ویڈیو میں پھر دو تین کسٹن حل ہوں گے اس لئے آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس میں جو آپشن لکھے گئے ہیں ان تمام کو آپ پڑھ لیں غزل کے آخری شاعر کو مقتہ کہتے ہیں آخری شاعر کو کیا کہتے ہیں مقتہ آپشن اے کر رکھتے ہیں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ مطلع کس کو کہتے ہیں آپشن بی آپشن سی ردیب کس کو کہتے ہیں آپشن ڈی قاپیا یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے اور چلتے ہیں کوئی زبان بنتی ہے کیا کہلاتے ہیں وہ حروب جس سے کوئی زبان بنتی ہے اس کو حروبی تحجی کہتے ہیں الپابٹس اس کو کہتے ہیں انگلیش میں تو آپشن اے جو لکھا ہوئے ہے حروبی تحجی this is the correct option آپشن بی میں حروبی ابجد لکھے ہیں وہ روپی شمسی وہ روپی قمری correct option is option a ہے آٹھ نمبر question لکھا ہوا ہے کہ زیر زبر اور پیش کو کیا کہا جاتا ہے زیر زبر اور پیش ان کو کیا کہتے ہیں option a میں لکھا ہوئے جزم option b option c اور correct option b اسی میں option c ہے اس کو حرکت کہتے ہیں نو نمبر question دیکھیں جس حر پر جزم جز میم آئے اسے کیا کہا جاتا ہے اس میں دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں وہی بات انتباہ مالفاز لکھے ہوئے ہیں اس کو ساکن کہتے ہیں option b is the correct option اور دس نمبر question دیکھیں question number 10 کو سوال نمبر 10 سوال نمبر 10 لکھا ہوئے question number 10 جب کسی حرب کے نیچے یا اوپر دو زیریں دو زبریں یا دو پیش آئیں یہ question کیا بھی اہم ہے کسی بھی لفظ پر کسی بھی اہر پر دو زیریں دو زبریں یا دو پیش آئیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستوں ان کو کیا کہا جاتا ہے دیارکار تنوین option دیکھیں تنوین کہا ہم پر ہے option d میں ہے option d is the correct option 11 نمبر question کو ریکھیں 11 نمبر دو ہم معنی الپاس کیا کہلاتے ہیں دو ہم معنی الپاس option a میں لکھیں مخبپ option zoo میں مخدوب اور option c مترادب کہلاتے ہیں synonym کہلاتے ہیں اس کو اور option d میں متضاد جو دونوں کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو متضاد کہلاتے ہیں تو correct option option c ہے question number 12 دیکھیں 12 number question میں لکھا ہوا ہے اب وہ لپس کیا کہلاتا ہے جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے کلمہ کی دو قسمیں ٹھیک ہے تو اس میں اس کو کیا کہتے ہیں محمل کہتے ہیں یہ question بھی کہا یہ تو میرا خیال بہت easy ہے یہ تو تمام دوستوں کو پتا ہوگا اس کا تو دیرکال وہ لپس کیا کہلاتے ہیں جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو محمل کہتے ہیں اور question number 13 بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتی قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں دوستو یاد رکھیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں option b اور کون کون سے قسمیں ہیں اسم جامد اسم مستر اور اسم مشتق یہ تینوں قسم جو ہے یہ بناوٹ کے لحاظ سے ہیں اب یہ تمام کی تمام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسم جامد کے کس کیا کون سا ہوتا ہے اسم مستر کون سا ہوتا ہے اسم مستق کون سا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں پڑھ لو گریمر کو پڑھ لو دوستو اچھی طرح سے گریمر کو پڑھ لیں کون سا ہوتا ہے مستر کون سا ہوتا ہے مستر کو انگلیش میں جرن کہتے ہیں یاد ہے کہ جرن وہ ناؤن جو اسم کی طور پر استعمال ہو جائے تو اس کو جرن کہتے ہیں تو اس کے جیسے رننگ دولنا ایٹنگ کانا تو لپس نا نا لپس اس کے آخر میں آتا ہے اپشن بی دیکھیں اپشن بی کریکٹ اپشن اور کرسٹن نمبر سولہ دیکھیں سکسٹین نمبر کرسٹن ایسا مستر جو خالص مستری معنوں کے لئے ہی وضع کیا گیا ہو کیا کہلاتا ہے ایسا مستر جو خالص لپس خالص اس میں آیا تو اس اصلی مستر اس کو کہتے ہیں آفشن ای کریکٹ آفشن ہے ٹھیک ہے دوستو یہ باقی کا ڈیپنیشن بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جالی مستر لاسی مستر معتادی مستر ان چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کسٹن نمبر سیونٹین دیکھیں سترہ نمبر کسٹن کو آہ وہ نام جو پیار یا آقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اس کو کیا کہلاتے ہیں اس کو عورپ کہتے ہیں یہ لقب اور خطاب اور عورپ اور گنیت یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے آفشن سی یہاں پر کریکٹ آفشن ہے اور کسٹن نمبر اٹھارہ اسم معارفہ کی کتنے اقسام ہیں اسم معارفہ کے کتنے اقسام ہیں چار اقسام ہیں اسم معارفہ کے تو آفشن اے بی سی آفشن سی اسم معارفہ کے چار اقسام کون کون سے ہیں اسم عالم اسم زمیر اسمی اشارہ اور اسمی موصول ان تمام کی پیشچان آپ کو بتاونا چاہیے کسٹن نمبر انیس اب اسمی اشارہ کی کتنے اب اسمی اشارہ کیا 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 ہے جو اسم کی طرح بھی اشارہ کرتا ہے اس کو ایڈیمانسٹریٹیو پروناؤن بھی کہتے ہیں اس کو ناؤن بھی اس کو کہو تو یہ دو قسم کی ہیں یعنی اشارہ یہ قریب اور دور وہ چیزیں یہ چیزیں تو دو انگیے قریب اور بعید تو آپشن سی دیکھیں دو کریکٹ آپشن اس آپشن سی ہیں آج کی ویڈیو کا آخر کویسٹن دیکھیں بیس نمبر کویسٹن وہ نام جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمت کے سلحے میں دیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو خیتاب کہا جاتا ہے لقب خیتاب گنیت عورف اس میں علم کی اقوام اس کو پتا ہونا چاہیے آپ کو تو کریکٹ آپشن آرکشن بی ہے تو ایٹی دوستو آپ آج کی ویڈیو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تینکیو پار واتشن